پنجابی میں ایک بات کرے چھترے بکرے تھے ان سب کو ایک جگہ پر کٹھا کر کے کہا گیا کہ یہ قوم کو جناب بڑا غلیف دیں گے ان تجربہ کاروں نے جو قوم کی آخری جناب کھڑا کے نکالے ہیں وہ اس وقت قوم چیخنے سے رہی اور اس حد تک شکنجہ کس دیا گیا ہے کہ اب اگر کسی غریب اتجاج کی طرف سوچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اتجاج تو کر لوں گا لیکن شام کو اپنے گھر میں کیا لے کر جاؤں گا اس حد تک قوم کو نچوڑ دیا گیا ہے اور اس حد تک قوم کو لے جایا جا چکا ہے اس پر ہم نے کہا تھا کہ آپ نے جتنا بھی مہنگائی کی ہے آپ رکھ جائیں یہاں پر پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں لیکن انہوں نے بزد ہو کر اور صاحب ظاہر ہے اپنی عیاشت کرنے کی بجائے یہ بوجھ قوم پر ڈالنے کے لیے انہوں نے پیٹرول کی قیمت پھر بڑھائی ہے اور اس میں ہمارا اعلان یہ ہے کہ ہم آپ کو پھر بہتر گھنٹے کا الٹی بیٹم دے رہے ہیں اور ہمارا یہ آپ سے مطالبہ ہے فیلان کہ آپ یہ پیٹرول کی دیوئی قیمتیں واپس لیں ورنہ بہتر گھنٹے بعد ہم وہ اعلان کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جس کے لیے تحریک لبیک پہلے بھی جانی جاتی ہے تو ہمارا انشاءاللہ وہ اعلان بھی بہتر گھنٹے بعد آ جائے گا اس کے لیے میڈیا کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم انشاءاللہ اعلان کر دیں گے پاکستان کو تحریک لبیک پاکستان ایٹی میٹم دیتی ہے کہ بہتر گھنٹے کے اندر یہ قیمتیں جو تھیں وہ پندرہ چودہ فروری کی رات تک واپس آئی جائیں یعنی کہ ڈائی سور پر پیٹرول یہ جو بائی سور پر قیمت بڑھائی گئی ہے اور عالمی منڈے میں بھی تیل کی قیمتوں میں استحقام آیا ہے لیکن پاکستان کی ان نا جار اور نا جو بظاہر تجربہ کار ٹیم ہے اس نے پاکستان کے وہ سارے معاملات اور لوگ کہتے ہیں جی کہ خریدہ ہوا مہنگا ہے تو اگر خریدہ ہوا مہنگا ہے تو آپ حکمران کس بات کے ہیں بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکھلین مشتہ، رمیز راجہ، سوہیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر